میرے ایک سبسکرائبر بھائی کی ڈیمانڈ پہ آج میں ایمازون ایفیلیٹ کا اکاؤنٹ بنا کے بتاؤں گا اور آپ کو ساری ٹرکس بتاؤں گا کہ آپ نے اسے کیسے رینک کرنا ہے کیسے اس پہ ٹریفک لانی ہے اور کیسے زیادہ سے زیادہ سیلز کرنی ہے تو یار محنت کرو گے تو سارا کچھ ہوگا اگر آپ یہ کرو گے نا میں خود اس چیز میں فسا ہوں اگر آپ یوٹیوب کرو گے اس کے پاس پھر بلوگنگ بھی کرو گے اس کے پاس ایفیلیٹ مارکٹنگ بھی کرو گے اور بھی بڑے کام کرو گے آپ سے کچھ بھی نہیں مینیج ہوگا اگر آپ ایک ہی کام پہ بہت زیادہ فوکس کرو گے تو یار اس سے ہی آپ کو اتنا ریوینیو جنریٹ ہو جائے گا جتنا آپ کو پچاس کاموں سے بھی نہیں جنریٹ ہوگا تو یار یہ آپ نے کام ایک کرنا ہے دل سے کرنا ہے سارا کچھ کرنا ہے یہ دیکھو یہ میری ویب سائیڈ ہے اگر آپ ایڈسن سے اپروول کی ٹرکس لینا چاہتے ہیں تو یار میری ویب سائی یہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لو اور ویڈیو کو اس کو لائک کرنا ہے تو لائک کر لو تو یار اب یہ آپ نے ایدھر لکھنا ہے ایمازون ایفیلیٹ اس کے بعد آپ اسے کلک کرو گے تو آپ کے سامنے کچھ ایسا پیج آجے گا آپ نے سائن آپ کو کلک کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ ایسا پیج آجے گا اسے آپ نے اگنور کرنا ہے کریٹی اور ایمازون اکاؤنٹ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد ادھر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے جی ادھر میں اپنا ایمیل لکھوں گا یہ میں نے ایمیل لکھ لیا ادھر آپ نے پاسورڈ لگانا ہے اپنا لیکن آپ نے میک شور کر لینا ہے پہلا لیٹر آپ کا بڑھا ہو اور آگے کوئی بھی چھوٹا لیٹر ہو اس کے بعد ایک نہ ایک کوئی نمبر ہو تو وہ آپ کے لیے بیسٹ ہونا چاہیے اگر آپ کسی بھی چیز کا پاسورڈ لگاتے ہو تو آپ نے ایک ہی پاسورڈ لگانا ہے مطلب کہ اپنا آپ اگر چاہتے ہو کہ آپ کوئی بھی کسی بھی چیز کا اکاؤنٹ بناو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کا جو مین جی میل کا پاسورڈ ہے وہ آپ نے ایک الگ رکھنا ہے اور کسی بھی چیز کا پاسورڈ لگانا ہے جی میل کے علاوہ وہ ایک الائدہ رکھ لینا ہے تو آپ نے اس طرح کرنا ہے یہ میں نے لکھ لیا جی میں نے یہ پاسورڈ لکھ لیا لے ایک لگانا ہے تو کسی بھی چیز کا پاسورڈ لگا ہے ایک لگ الازی ملے کیا ہے اس ملے کیا ہے بھی چیز کا پاسورڈ لنگے اور تو کسی بھی چیز کا پاسورڈ لگا ہے اس کے بعد ہم create اکاؤنٹ کو کلک کریں گے تو اس پہ آئی تنگ ویریفکیشن کا آئے گا اتنی دیر ہم لوگ جیمیچ لا لیتے ہیں اس کو بند کر لیتے ہیں solve the puzzle آپ نے solve puzzle کو کلک کرنا ہے solve the puzzle اب اس سے کیسے solve کریں next پکتا پکتا آپ نے یار اسے کوپی کر کے ادھر آکے گوگل پہ پیسٹ کر کے چیک کر لینا spiral galaxy کیسا ہے یہ میں نے آج سے 2-3 ماہت پہلے اکاؤنٹ بنایا تھا تو یار مجھے یہ والا اہر نہیں شو ہوا تھا yes spiral galaxy done enter your password جی اب میں create an account پہ کلک کروں گا اب آئی تنگ کوئی ایشو نہیں spiral solve the puzzle سوری یار آپ کا ہی تھوڑا سا times آیا کر رہوں لیکن آپ کے لیے ہی اس میں بہتری آپ کو پتا چل جے گا کہ کیا ایشو ہے spiral galaxy one done two done جی اب یہ ہمارا اکاؤنٹ بن گیا اب ہمارے ای میل پہ ایک میسیج آئے گا تو یار آپ دیکھ سکتے ہو اس کو آپ نے کرنا ہے copy اور اس میں لگا دینا ہے اس کے بعد verify کو click کرنا ہے تو یار آپ کا phone number مانگے گا جی phone number پہ اب آپ کے optp آئے گا آپ نے کوئی ایسا valid phone number دینا ہے جس کا آپ کا کوئی کام بھی ہو وہ مطلب کہ جو آپ کے استعمال میں ہو affiliate earning کرنا تو ایک آپ اپنی ویب سائٹ بنا لو affiliate کی ویب سائٹ یہ فیلال تو میری health کی ہے لیکن آپ اپنی ایک affiliate ویب سائٹ بنا لو تو ایمازون ایفیلیت ویب سائٹ i think اس پر بھی میں نے ویڈیو بنای ہوئی ہے ایمازون digital یہ دیکھو آپ نے یہ والی ویب سائٹ بنا لیا نہیں ہے تو یار یہ ویڈیو دیکھ کے آپ نے یہ ویب سائٹ بنا لیا نہیں ہے آپ کو پتا چل جائے گا ایمازون ایفیلیت ویب سائٹ کیسے بناتے ہیں اور اسے کیا کرنا چاہیے اور آپ نے پھر ویب سائٹ بنا کے ساتھ آپ نے کوئی آپ اگر ریل میں کام کرنا چاہتے ہو آپ کوئی ہنڈرڈ پلس ایمازون کے وہ بلوگ سوری بلوگ کہہ رہا ہوں ایمازون کے وہ فیس بک پہ جا کے ایمازون کے گروپس لائک کر سکتے ہو تاکہ آپ کو ادھر سے زیادہ سے زیادہ آپ کی سیل جنریٹ ہو سکے ادھر آپ اپنے لنک شیئر کر سکتے ہو اور اور زیادہ سے زیادہ اپنا کام کر سکتے ہو یار میں کیا اس پہ گسہ آ رہا ہے مجھے کوئی سٹیپس نہیں میرے مجھے مجھے سٹیپس سٹیپس ہس ہsmith مجھے ہsmith ہم مجھے سب سے پہلے تو آپ نے سائن اپ کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا سائن اپ کرنے کے بعد ایدھر آپ کو یہ پہلا سٹیپ پائے گا ایدھر آپ نے اپنا اڈریس لگانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو نیکسٹ کر دیں نیکسٹ کروگے تو ایدھر آپ نے یہ والے سٹیپ پہ آپ نے اپنی ویب سائیڈ یا پھر اگر آپ کا موبائل اپ ہے وہ لازمی ہونا چاہیئے ویبسائٹ.blocksport.com والی بھی ہے وہ بھی کوئی اینشو نہیں یہ یوٹیوب چینل ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہو اس جگہ پہ آپ نے لگا کے ایڈ پہ کلک کرنا ہے تو ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد نیکسٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو ادھر آپ نے اپنی سٹور آئی ڈی بنانی ہے یہ اس میں کافی لوگ ذرا تھوڑا سا ہو جاتے ہیں میں خود ہو گیا تھا جب میں نے شروع میں ایک آئی ڈی بنانی ہے تو یار ادھر آپ نے سٹور آئی ڈی بنانی ہے ادھر یہ آئی ڈیا آپ نے خود سے لکھنی ہے اور یونیک کو ہی لکھنی ہے جیسے آپ نے کچھ بھی اپنا نام لکھ کے آگے کوئی ایسا جیسے جی میل کی آئی ڈی نہیں بناتے اس میں ایڈ جی میل ڈوٹ کوم لکھ دیتے ہیں اس پہ یوزر نیم لکھنا ہے آپ نے کوئی یونیک یوزر نیم لکھنا ہے اس کے بعد اگریدار آپ کچھ لکھنا چاہتے ہو کہ آپ نے کیا سیل کرنا ہے اس کے بارے میں اور ادھر آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ نے کیا سیل کرنا ہے اپنی ویب سائیڈ پہ آپ نے کوئی بھی ایک کیٹیگری چوز کر لینی ہے جس پہ آپ کو لگے کہ آپ اس پہ تھوڑی ریسرچ کلو ویسے اس پہ زیادہ best category یہی ہے موبائل ہیلتھ اگر آپ کے پاس جیسی audience ہے آپ نے ویسی category select کرنی ہے اگر آپ کے پاس ہے education کی audience تو آپ نے education کی select کرنی ہے school education computer کی audience ہے computer software technology کی کرنی ہے اگر آپ کے پاس movies, ڈی ویڈیز وغیرہ ہیں یا non profit charity یا پھر computer software business books آپ آپ سیل کر سکتے ہو گیمنگ کی چیزیں سیل کر سکتے ہو آپ کے پاس جیسی اوڈینس ہے آپ نے وہ سیلکٹ کرنی ہے اس کے بعد ترافک اینڈ مونیٹائزیشن کے سیکشن میں آپ نے ایدھر کلک کر دینا ہے پیڈ سرچز ای میلز کو اس کے بعد فارمز کو کر دینا ہے کلک ایسیو بلوگز ادرز کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد سیلکٹ پرائیمری جنریٹ انکم ایدھر بھی آپ نے ایدھر ویب سائٹ کو سیلکٹ کر دینا ہے ایدھر آپ نے منتھلی یوزر 50,000 پلس جو مینیمم ہوگا آپ نے اسے کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہ enter your payment and tax information اسے کر دینا ہے لیٹر تو اس کے بعد آپ نے کر دینا ہے یہ آپ کا ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا تو یار جب آپ کا ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا تو یار میرا ایک ڈیمو کاؤنٹ ہے اس کا میں آپ کو ڈیش بورڈ اوپن کر کے دکھاتا ہوں نہیں یار مجھے real account کا ہی password پتا ہے اور وہ میں ذرا نہیں کھول سکتا کچھ وہ میں جب اپنی earning google adsan کی شو کراؤں گا تو ساتھ ہی اس کی پھر شو کراؤں گا آپ کو اس کے بعد یار آپ نے جانا ہے کسی بھی affiliate product میں جانا ہے آپ نے جا کے جب آپ کا ڈیش بورڈ کھل جائے گا اوپر آپ کو کوئی بھی product مر رہا ہوگا search مر رہا ہوگا یہ والا search نہیں اس سے اوپر ایک search مر رہا ہوگا اسے آپ نے click کرنا ہے یہ والا search ادھر click کر کے آپ نے کوئی بھی product لینا ہے اس کا آپ نے code copy کرنا ہے آپ کو ادھر اس side پہ code آپ کو لکھا نظر آ رہا ہوگا وہ آپ نے copy کرنا ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ جتنا آپ share کر سکتے ہو اس code کو share کرنا ہے اور اگر آپ اپنے website پہ لگانا ہے تو اس کا size copy کر لینا ہے نیچے لکھا رہا ہوتا ہے کسی بھی آپ product کو click کرو تو نیچے اس کا size وغیرہ یا پھر وہ جیسے ہوتا نہیں ہے ھٹی ایمل کا code آئی فریم کا code لکھا رہا ہوتا ہے وہ آپ نے copy کر کے اپنی blogger website پہ لگا دینا ہے اس پہ بھی میں نے ایک website بنائی ہوئی تھی وہ فلال i think اس پہ بنائی تھی اس پہ شاید بنائی تھی اس پہ میں آپ کو اگر ہو تو i think دکھا سکتا ہوں وہ website amazon affiliate نہیں یہ نہیں تھی وہ website یہ amazon affiliate یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ میں نے website بنائی تھی یہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس طرح اس طرح کر کے آپ نے product add کرنے ہیں یا پھر جو بھی ہے تو سارا آپ کو میں نے بتایا تھا یہ میں نے same آپ کو website بنا کے دی تھی اور اس کی full customization بھی بتائی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو جلدی سے جا کے دیکھ لو یار چینل اچھا لگا ہو تو subscribe کر لو تھوڑا سا ہمیں confused ہو گیا تھا بیچ میں کیونکہ password وغیرہ میں نے پہلے نہیں یاد کیے تھے اور OPTP code OTP code لیٹ آیا تھا تو یار چینل کو subscribe کر دینا ویڈیو کو like کر دینا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی